نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ینگستان کی سوچ نامے بڑی طاقت بن کر اتر پردیش میں ابری اتراخن میں ابری بی جے پی پر بھروسہ یوہ جاتا رہے ہیں ساتھ ہی جاننے کے ہم کوشش کریں گے کہ بسپا اور سپا کے بارے میں یوہوں کی کیا رہا ہے انہیں تمام مددوں پر بریلی کی یوہوں سے بات کی ہمارے سمباد داتا نے میں ہوں اجے کچھپ اور آپ کا سواغت ہے ہماری خاص پیسکر ینگستان کی سوچ آج ہم اس میں بات کریں گے یوہوں کی یوہوں کی کیا چاہت ہے کیا جرورت ہے پردیش سرکار نے بہت ساری وکاس کریں گے یوہ جو ہے سنتوچ ہے اگر یوہوں کی بات کی جائے تو مدداتوں کی سوچی میں لگ بک پچاس پر تیسر زیادہ جو ہیں یوہ ہیں جو مدداتا ہیں وہ ہماری سنگھیں جنتا جناردن کے بہت اہم مومنکت ہیں اس سے بات کریں گے کیا ہے کیا پردیش سرکار کی اگر بات کی جائے تو کس طرح کی چاہت ہے آپ کی کیا ہے وہ مددے چناؤی مددے ہونے کے کیا سرکار نے جو وعدے کیے تھے بودو محمد سے سرکار سوادوی پارٹی کیا آئی تھی کیا آپ کے وعدوں پر صحیح اتری ہے جی میں چاہتی ہوں اکلیش یادب بہت اچھا کام کرتے ہیں لڑکیوں کی شکشہ کے لیے اچھا اسکولرشپ دیتے ہیں ٹویل پاس لڑکیوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں اس لیے ان کی سرکار آنے چاہیے وہ لڑکیوں کو ایجوکیشن کے لیے زیادہ ہی ہیلپ کرتے ہیں اس لیے میں اکلیش کی سرکار چاہتی ہوں گا مرکل گا ہواби یگز سرکار چاہتی ہے کیا کہیں گے اکلیش یادب بھرکو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن موڈی بھی جو ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو مطلب اکلیش یادب کی سرکار آنے چھیں موڈی تو کام کر رہے ہیں اچھا اکلیش یادب بھی کام کر رہے ہیں کچھ لوگ اور میرے سرکار пятاں خوش ہوں کو سرکار کس 식으로 conversation اکلیش یادب بھی کام کرنے پھر اسے ایک بار مددان کرنے آپ یوہ ہیں ینگستان کی سوچ میں کیا آپ کی ویوز ہوں گے میرے علیہ سب سے تو اکلش یادب ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو انہوں نے پڑھا ہی میں اور ویسے ہی مئیلہ شکشہ کو پر جتنے بھی انہوں نے ویوز کر رہے ہیں جتنے بھی سب پوچھ کہا ہے بہت اچھا کر رہا ہوں انہوں نے پولیس انفرمیشن جتنی میں ہم لوگ کو دیا ہماری سرکشہ کے لیے اور اچھے سپورٹ کے لیے کہا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر میں جب بھی دوں یا تو اپنا بوٹ ان کو دوں اچھا کام کر رہا ہے یوہ سندس نے کچھ اور میرے سنگ مذہب دے کیا کہیں گے اس میں مجھے تو فیلال موڈی جی کا بھی کام بہت اچھا لگا اور اکھلیس تو اکھلیس آدھا سر تو کری رہے ہیں اور موڈی جی نے بھی بلکی پوری جنریشن کے لیے ابھی جو ان کی سرکار آئی ہے اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے نئی یوجنائے بنائی ہیں سب کے لیے جس کے ساتھ سے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی امپروفمنٹ بھی ہوا ہے اگر کمپیر کریں تو پشلی سال جو کانگریس تھی اس کے ساتھ سے تو اس سال جو کافی امپروفمنٹ ہوئے ہیں سڑکے بنی ہیں گاؤں میں اور جو فیسیلٹیز وغیرہ ہوئی ہیں وہ بیٹر ہیں جو وکاس کار ہیں اس سے سنتوست ہیں آپ ہاں جی ہم بلکل سنتوست ہیں کچھ اور میرے سنگ موجود ہیں کیا وعدے کرے تھے سامیلوڈی پارٹی نے جو وعدے کرے تھے ان سے سنتوست ہیں کیا کچھ ایسی خامیاں ہیں سرکار میں جو کچھ سوہار کی ضرورت ہے جی نوڈ بندی کے حساب سے کافی لوگ پرشان بھی ہیں لیکن کافی لوگ کچھ بھی ہیں مگر نوڈ بندی سے کافی پرشانی ہوئے ہیں پھر بھی میں موڈی کی طرف سے موڈی جی کو ہی سپورٹ نوڈ بندی بہت بڑا ایک مددہ بن کے اوپرے گا اگر آپ یوہ ہیں ینگستان کی سوچ میں آپ کی ویوز رکھے جا رہے ہیں کیا ہوگا کیا مددہ ہونا چاہیے سرکار کا جس میں آپ یوہوں کا بھلا ہو ہم لوگ کے لئے جسے بہت ساری یوزنا ہے چلو کیا ہمیں لپ ٹاپ مل رہے ہیں ہمیں سکولرشپ مل رہے ہیں لڑکیوں کو موسلی جو ہے اس میں آگے رکھا گیا ہے بٹ اس کے بعد کیا ہم لوگ کی شکشہ ویبستہ اتنی اچھی نہیں ہے کالجز میں یونیورسٹریز میں آج کل دنگے ہوتے رہتے ہیں ہماری اگزامنیشن لیٹ ہوتے ہیں ہمیں ریزلٹ لیٹ آتے ہیں جس کے ویجے سے ہمیں آگے جو ہے وہ زیادہ سکوپ نہیں مل پاتا ہے تو میں چاہوں گی جو ہماری شکشہ ویبستہ کو تھوڑا صدھارے اور ہم لوگوں کو مددے نظر سوچتے ہوئے ہماری سوچ کو رکھتے ہوئے اگر آگے کام کیا جائیں تو وہ زیادہ بہتے ہیں کس طرح کا صدھار چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے بہت گنڈے ہوتی ہے جیسے بریل کالجز میں بھی ہوتی ہے مطلب بند ہو جاتے ہیں کالجز سیشن پورے نہیں ہو پاتے ہیں ہم لوگ کے کورسز نہیں ہوتے ہیں اٹینڈنس کم ہوتی ہے سلیوز نہیں ہو پاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ شکشہ میں تھوڑا اور صدھار کیا جائیں باقی جسے وہاں پر بچوں کو پڑھاتے نہیں ہے کچھ کپڑے سلتے ہیں کچھ کرتے ہیں اگر بیسک کی بچے کا بنا کر چلیں گے تو آگے تک پڑھائی چلے گی تو بیسک کالجز سے جب پڑھائی سٹارٹ ہوگی میں بیسک سودھرے گا جب بیسک سودھرے گا تب ہی آگے بچے پڑھ پائیں گے مجھے دکتے بیسک سودھرے گا جو رہت ہے کچھ لوگ اور میرے سن موجود ہیں کیا کہیں گے اس بار چناؤں میں کیا ہے دیکھتے ہیں سر اس بار ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ ہر بار چناؤں کا سیم مددہ جو ہوتا ہے یو پی میں مسلیہ لوگ کاسٹ رکھتے ہیں کہ کاسٹ کے نام پہ ووٹ لیں گے مسلم کے نام پہ ووٹ لیں گے یہ لوگ پہلے ہی اتنا بات دیتے ہیں ہم لوگ کو اور پھر باد میں کہتے ہیں کہ دنگے نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون کی سمارٹ فون نہیں چاہیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہر ایک گاؤں میں بجلی پہنچیں ہر ایک گاؤں جو ہیں وہاں پہ سڑکے بنیں تاکہ ہم لوگ کا پورا انفرارسٹرکچر جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکے اگر کنیکشن اور بیروزگاری دور ہونی چاہیے سر لیپ ٹاپ باتنے سے کیا آگا جب لیپ ٹاپ چلانے ہی نہیں آتا جب سکشہ ہی نہیں ہمیں صحیح مل دی ہے اس لیے ہم لوگ کے یہ جو مین بیسک نیٹ ہے سب سے پہلے آپ انفرارسٹرکچر کو نیچے سے سہی کھیجے پوری نیپ کو سہی کھیجے تب آپ جا کے اوپر بڑھئے سمارٹ فون لپٹپ باتنے سے کیا ہوگا جب آپ پہلے ہی مطلب ریزرویشن رکھ دیتے ہیں ایسی ایسی نیتیاں بنا دیتے ہیں جس سے لوگ پہلے ہی اپنے مددوں سے بھٹک جائیں مددوں سے نہیں بھٹکنا چاہیے کانون بیستہ چھی رہنی چاہیے کس لوگ اور میرے سنگ موجود ان سے بات کریں گے پردیس کی بات کی جائے جیسے کہ ان سب نے کہا ہے میں سہامت ہوں ان کی بات سے لیکن میں اکھلیش سر کے زیادہ تر میں ان کو یہ ویسیج پچانت آتی ہوں کہ میں لوگ تو ایکٹر کے ہوتے ہیں فیان بٹ مجھے تو اکھلیش سر بہت پسند ہے اور میں ان کی بہت بہت بڑی فیان ہوں اور انہوں نے جو جو سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہے لیپٹوپ وغیارہ سکولیشپ جو بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور میں چاہتی ہوں کہ انہی کی ہی سرکار ہو بہت سارے اکھلیش کی جو وکاس ہے اس کے دیوانے ہیں کچھ اور میرے سنگ موجود ہیں کیا کہیں گے اس میں اکھلیش نے جو کہا ہے لیپٹوپ بٹے ہیں سر انہوں نے اس کے لیے تو نہیں سوچا جن کی پانچ لڑکیں ان کے بارے میں کبھی سوچا کیا لیپٹوپ سمارٹ فون وغیارہ دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ پانچ لڑکیں ان کے بارے میں کبھی پیسے کا کچھ سوچا ہے نہیں سوچا ان کے فائدہ نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں پاری کیا ان کے لیے فیسلیٹی پروفائیٹ کری ہے نہیں کری اس لیے میں ان کے سے سہمت نہیں ہوں بہت ساری ہمارے سماج میں ایسی یکتیاں ہیں جو آرثی بہت دسار بات کریں وہ کمزور ہیں سکشہ نہیں پار بات نہیں ان کے لیے کچھ اچھی سکیم لینے چاہیے تاکہ وہ بھی ان کو حق مل سکے ان کے پڑھا ہی ہو سکے اس لوگوں اور میرے سنگھ مجدوں ان سے ہی بات کریں گے کہ اکھلیش اچھا کام کر رہے ہیں کہ آنے والے جو ویدان سوا چناؤ اس میں ایک بار پھر کیا دہرہا جائے کہ اکھلیش کو کیا جی ہاں میں بلکہ سہمت ہوں کہ اکھلیش جی کو دوبارا ان کی سرکار آئے میں یہی چاہتی ہوں کہ انہوں نے موبائل بات رہے ہیں لیپ ٹاپ انہوں نے دیا ہے لڑکیوں کی سبیدھا کے لیے دیئے ہیں سب کچھ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اب اکھلیش نے اتنا سب کچھ کہ ہمارے یوپی کے لیے کیا ہے میں یوپی کو انہوں نے گرین سٹی کلین سٹی بنا دیا ہے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہاں اکھلیش کی سرکار آئے دوبارا جہتر یوہوں کی بات کی جائے تو وہ اکھلیش کی وکاس کے ساتھ ہیں اکھلیش یادب جہتر یوہ کہہ رہے ہیں اکھلیش نے وکاس کر رہا ہے کیا کچھ مدے ایسے بھی تھے جو انہوں نے چوناب کے سامنے میں کیے تھے لیکن اب جو ہیں ان کو سائد بھول گئے ان کو پورا نہیں کر رہا ہے ایسا ہے کچھ کیا میں یہ چاہوں گی پہلے بھی اکھلیش یادب میں کافی اچھے کام کرے اور ابھی بھی کر رہے ہیں حالانکہ موڈی جی بھی کر رہے ہیں بٹنا یہی چاہوں گی کہ ابھی بھی اکھلیش جی کی سرکار آئے کیونکہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور جو گرام میں لوگ جو رہتے ہیں ان کے لئے بھی اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس لئے یہی چاہوں گی کہ اکھلیش جی کی ہی شرکار آئے ہیں اکھلیش یادب پردیش میں مکھ منتری ہیں اور موڈی جی کے بات کر رہو وہ سینٹرل میں پردہان منتری ہیں سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کی تو ابھی جو چوناب ہو رہے ہیں بدھان سمجھ چوناب ہو رہے ہیں کیا وکاس سے آپ سنتوش ہیں جو پردیش میں جو وکاس ہوئے ہیں ہاں کچھ کچھ مدے ایسے جیسے کچھ 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 نکام نہیں ہوئے اور کچھ کچھ رہے بھی گئے تو میں بنیس آؤں گی کہ مہیلاؤں کے لئے سرکشہ بفستہ اور سائی کہی جائے جیسے کہ آج کل ہو رہے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ جو بھی تو اس کے لئے تھوڑا دیکھا جائے مہیلاؤں کی بات کی جائے یوکتیوں کی بات کی جائے ان سب کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو پڑے لکھے ہیں ان کو تو نوکریہ ملتی نہیں اور جو نہیں پڑے ہیں انہیں تو نوکریہ آسانی سے مل جاتی ہیں ایسا کیوں ہیں کہیں نہ کہیں آرکھنڈ کا کھندن کر رہے ہیں آرکھنڈ نہیں ہونا چاہیے جو ریزر بین کنڈیڈیٹ ہے اس کو نوکریہ ملنا چاہیے یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر میں یہی کہنا چاہوں گے کہ جو پڑھنا ہے ان کے لئے بھی کچھ بکاس کیا جائے کیونکہ جو پڑھنا ہے ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ فائدہ ہونے چاہیے ان کو بھی نوکریہ ملنی چاہیے جو پڑھا لکھا ہے یوہ ہے وہ اپنی پڑھائی پوری کر چکا اس کو نوکریہ ملنا چاہیے کیا کہیں گے اس میں آپ سب سے پہلے تو مہلاں کے لئے سرکشہ بنانی چاہیے سرکشہ بیوستہ بنانی چاہیے سرکشہ سب سے بڑا مددہ نکل کے آئے کچھ لوگ اور یوہ میرے سنگھ مزود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کس روپ میں دیکھ رہو کیا سرکشہ کی بات کی جائے تو پردیش سرکار میں قانون ویستہ کی حال کیسا ہے اچھا ہے سرکشہ کی لئے تو کہایا جائے تو اکلیس جی نے اچھا کام کیا ہے لیکن میں ایک بات یہ بھی کہا جاؤں گی جیسے ان سب نے کہا کہ اکلیس جی نے یوفتیوں کے لئے یوہوں کے لئے لیپ ٹاپ باتے فون باتے لیکن ہماری اس میں یوہ اتنے محنت کرتے ہیں education لیتے ہیں لیکن انہیں نوکریاں نہیں مل پاتی ہیں کیوں کیونکہ رشبت چلتی ہے تو یہ میں چاہتی ہوں کہ ان تک پہنچے اور رشبت روکی جائے لوگ اتنا محنت کرتے ہیں top کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں ملتا ہے جو hi-fi education ہوتی ہے انہیں ملتا ہے جو رشبت رکھتے ہیں کئی نہ کئی بریشترچار کا مدھا ہو جاگر آ رہا ہے کچھ ویوہ میرے سنگھ اور موجود ہیں پڑھائی کی بات کی جائے کیا صدار ان کی ضرورت ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ پڑھائی اچھے سے اگلیش سرکار ہر پڑھائی کے لئے مطلب سوویدہ دیتی ہیں لیکن کچھ لوگ سوویدہ نہیں accept کرتے ہیں اگلیش جی نے اچھے سے سب کو دیا ہے پڑھائی کے لئے تو انہیں اچھے اور بھی آگے اچھا کام ہو سکتا ہے اگلیش کی سرکار رہی تو مہیلہ سرکشہ کے لئے شکشہ سرکشہ کے لئے اور بھی اچھے کام ہوں گے اگلیش سرکار رہی آنے کئی ساری یوزنائیں ہیں سیاد یوہاں میں جاگرکتہ کا کچھ آباب ہے اس سیل کے یوزنائوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کچھ ہوا اور سنگ میرے سنگھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کس روپ میں دیکھتے ہیں کانون بیوستہ کی بات کی جائے تو کیسی کانون بیوستہ پردیش میں کانون بیوستہ صحیح تو ہے مگر جہاں جہاں پہ صحیح بھی ہے اور تھوڑا گلت بھی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ مہیلہ ہیں یوگتی ہیں آپ سامکو بجار میں نکلتے ہیں آپ تو کیا دیکھتا ہوتی کانون بیوستہ کی بات کی جائے بلکل بحال ہے ایسا کچھ نہیں ہے باہر جاؤ بھائی ارش ہوتا ہے کوئی ٹریفک رول نہیں ملکہ ہے ٹریفک رول لیکن کوئی اتنا مانتا بھی نہیں ہے اب پولیس بھی کہتی ہے سب بھی کہتے کہ ہیل میٹ لگا کے چلنا ہے کوئی جاتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا ہے پولیس بھی کیا کرے وہ بس اپنا ڈنڈا لگے کھڑے رہتے ہیں سائیڈ میں بس انہیں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے بس ان کو کیا ہوتا ہے پیسے چیئے ہوتے چلان کاٹ لیتے اور سائیڈ میں اٹھ جاتے بس یہ کرنا ہوتا ہے آتمندر بھر بننا پڑے گا جاگڑک بننا پڑے گا اور جو قانون ویویستہ ہے ان کو بھی فالو کرنا ہے جو نیم پولیس نے بنائے ان کو فالو کرنا ہے کچھ ہی وہ اور سنگ میری سنگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سکھشا کی بات کی جائے تو کیا صدہار ہونے چاہیے اب پردیش میں نئی سرکار بننے والی ہے کیا جو پرانی سرکار سوال بھی پارٹی اس کو دول دینا چاہیے یا کچھ صدہار ہونے چاہیے نئی پارٹی آنی چاہیے نئی سار جو پچھلی جو سرکار تھی اس سے کچھ نہیں اکھلیش جی جو ہیں انہی کی سرکار آنے چاہیے میرے ساب سے انہوں نے کافی سارا ایڈیوکیشن دیئے بچوں کو اس کی سکولرشپ کی دیئے لیپ ٹاپ ہے اور سمارٹ فون سب بھی کچھ نونے کرا ہے تو اس کیلئے ابھی ہو چلا ہے سامنے ایک بریک کا بریک کے بعد پھر چرچہ کریں گے ینگستان کی سوچ بریک کے بعد ینگستان کی سوچ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور یو وہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے پردیش میں جو ہے اب بیدان سوچ چونہ آنے والے ہیں بریکلی کی بات کی جائے تو پندرہ فروری کو ہے ایک مہاں سے بھی کام کا سواہ بچا ہے کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی کس کو بورٹ کریں کیا مانگ ہے وہ آپ کی جی میں اکلیش جی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور وہ بہت اچھے انسان ہے ہمارا سارا انہوں نے بہت اچھا کر رہے ہیں اور انہوں نے ہم لوگ کو لیپ ٹاپ بھی باتے ہیں اور وہ ہمارے لئے بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس وقت اکلیش جی کی سرکار ہے اکلیش نے لیپ ٹاپ باتے ہیں خوشی کے لیہر ہے کچھ یکتے ہیں میرے سنگھ اور موجود ہے بات کریں گے ان سے لیپ ٹاپ باتے ہیں اور آگے بھوش میں انہوں نے وعدہ کرا ہے کہ ہم سمارٹ پون بھی باتیں گے تو کیا ان کو دعا کریں گے ان سب سے تو ٹھیک ہے لیپ ٹاپ باتے فون بھی دے رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہماری جو انہوں نے سو نمبر کی پولیس یہ سب چلایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی حساب سے نہیں کام کر رہی ہے جسا سب سے انہیں کرنا چاہیے ہیں جیسے کی مطلب آن لڑکوں کے لیے انہوں نے ہیلمٹ کے لیے رول چلا دیئے لیکن لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو نہیں چلایا مطلب ان کو جو لڑکے ہیں پگڑ گئے ہیں اگر ان کو روکا ہے تو پیسے لے لیے پھر چھوڑ دیا ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے رول سا رول سا ہونے چاہیے رول سب کے لیے ایک برابر ہونے چاہیے سب کے لیے نیم میں ایک برابر ہونا چاہیے جو کانون ورستہ کو فولو کرنے والی بات ہیں ان کو سب کو ماننا پڑے گا کیا مانیں گے کانون ورستہ کے حال کی بات کی جائے تو پردیش میں کانون ورستہ صحیح ہے جی نہیں پردیش میں کانون ورستہ اس وقت بہت پر جور حالت میں ہے دیکھا جائے تو لڑکیوں کی بھی کوئی خاصی سرکشہ نہیں ہے تو پردیش سرکاں سے میرا یہ نویدن ہے اب تو خیر سرکاں چینج بنے والی انہیں یہاں کی کانون ورستہ پر بہت زیادہ اپنا بیست کرنا چاہیے یہاں لڑکیوں کی بھی کوئی خاصی سرکشہ نہیں ہے اور دیکھا جائے تو یہاں ٹریفک بیوستہ بھی کوئی خاص اس میں حالت میں نہیں ہے تو کانون ورستہ کی سرکاں کی جورت ہے پردیش سرکاں کی بات کی جاتا ہے دیل ہندر سیوہ انہوں نے شروع کی تھی کافی فائدہ ملا تھا اس سے لوگوں کو لیکن اگر یوماوں کی بات کی جاتا وہ کہنے اس میں ابھی بھی سرکاں کی جورت ہے نیم بنا دی جاتے ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہے کچھ ہوا اور سنگ موجود ہے کیا سدھار کی ضرورت ہے کیا ہونا چاہیے سر آپ نے بلکل ٹھیک کا ڈیم تو بنا دی جاتا ہے بہت انہیں فالو نہیں کیا جاتا ہے لوگ ڈائل سیوہ کا مطلب ہنڈریٹ والے نمبر کا مطلب استعمال کر رہے ہیں شکایتیں درج ہو رہی ہیں لیکن انتہ کاروائی کیا ہو رہی ہے کسی کو پتا نہیں پتا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ہم کرے جا رہے ہیں سرکار نے بہت اچھا قدم اٹھا ہے لیکن اس کو ٹھانے کے مطلب اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ آگے کیا کام ہو رہا ہے لڑکیاں بلکل سیف نہیں ہیں ہائی ویس پر کہیں بھی جائے کچھ مطلب سیفٹی نہیں ہے اور مطلب لڑکیاں ڈرڈر کے رہ رہی ہیں آپ نے اگر سیوہ بنائی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا استعمال ہو رہا ہے اس کا بہت ساری یوزنائیں بنائی ہیں یوزنائیں بنائی ہیں لیکن پھر بھی یوزنائیں چاہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں صدہار کی ضرورت ہے نئی سرکار آ رہی ہے یوزنائیں آپ کیا نئی سرکار میں کیا وہ خوبی ہونی چاہیے جو آپ چاہا رہے ہیں سر کم سکم نئی سرکار کو اتنا تو دھیان دینا ہی چاہیے کہ کانون ویس پر کم سکم ٹھیک ہو اٹلیس ہم جب گھر سے نکلے تو ہمیں یہ رکھین ہو کہ ہم تھوڑے تو سیف ہیں کہ جو پولیس والے جو بیٹھے ہوئے وہ ہمیں رکشہ کریں گے اٹلیس وہ پتے کھیلتے رہتے ہیں وہاں پہ اپنا پیٹ نکال کے ان کو پڑی نہیں ہے کہ لڑکی کو کئی لڑکا چھڑکے جا رہا ہے پولیس چھوک کی سامنے ایسے انسٹینٹ ہوتے ہیں بریلی میں یہ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جہلا بھی ایسا ہم لوگ کالیج کے باہر کمسکم کالیج اتنا بڑا کالیج ہے ڈگری کالیج یہاں پہ کمسکم باہر دو پولیس والے بیٹھے ہونے چاہیے کانسٹیبائز تاکہ دیکھ سکے کہ لڑکیاں سیف ہیں یا نہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ کوئی کہنے والا نہیں ہوتا پولیس والے جو ہوتے کیس تک درج نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بریلی میں مطلب بیدھائیو کا رول چل رہا ہے وہ بیدھائیو کا لڑکا جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ سب گنڈا گردی ختم ہونے چاہیے اٹلیسٹ ہمیں تھوڑے سیپ فیلنگ آنی چاہیے گنڈا گردی ختم ہونے چاہیے سورکشہ بڑھنے چاہیے اس طرح بتا دوں ساہو رام صور گلز مہاں دیارے میں ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پر بات کی جائے تو جب گلز کی جب چھٹی ہوتی تو بہت سارے جو ہے مزنو ہیں سودے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں ایو ٹیچنگ کرتے ہیں فکھیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باب زود بھی جو ہے جلہ پر ساتھ سے صرف دھیان نہیں دے رہا پلیس پر ساتھوں کو چاہیے کہ اٹلیس وہاں پر دو سپاہی بیٹھے رہنے چاہیے تاکہ ان کے جو ہے سودے جو ہیں وہ جرہاں خبردار ہو جائیں لیکن پھر بھی جو ان کی سنوائی نہیں ہوتی کچھ ہوا میرے سنگھ اور محضود ہیں ان سے بات کریں گے کیا ہونا چاہیے باہر جتنے بھی بوئیس پر کر رہے ہیں گلز کو چھیڑتے ہیں آئے دن یہاں پر سکایتیں ملتی کہ گلز کہہ رہے گی میرے پیچھے یہ لڑکا پڑ گیا یہ لڑکا پڑ گیا اگر پولیس والے لڑکے سکایت کراتی تو وہ درز نہیں کرتے اگر وہ کر کے تھوڑی سی بھی کاروائی کریں اگر یہ کات کو بھی بکائیں گے تو اس کے ڈر سے بھی نہیں آئیں گے پر اتنے سارے ہوتے ہیں تو سارے مل کر جب سب یوبا مل کر لڑیں گے تب ہی ہم لڑ سکتے ہیں اور جب تک یونیٹی نہیں ہوگی جب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے یونیٹی سے ہی اگر ہم سب یوبا مل کر کام کریں گے تب ہی ہماری بات اوپر تک جا سکتی ہے اور جو رہی بات اس کی پرشاسن کی اگر وہ کانون بے وستہ چلا آتا ہے اگر ہمارے کالیج کے بعد دو پولیس والے بھی بیٹھ جائیں گے گیٹ پر ہر کالیج کے گیٹ پر ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ خالی ہمارے ڈگری کالیج کے گیٹ پر ہونا چاہیے لڑکیاں سارے ورڈ میں ہیں اور جتنے بھی کالیج ہیں ہر کالیج ہر ڈگری کالیج ہر چھوٹے کالیج سب کے آگے ہونا چاہیے پولیس والے اور ایسے پولیس والے ہونے چاہیے جو بچے کا کوئی پرابلم ہے وہ اس کی سنیں اور اس کو سولیوشن نکالیں نہ کہ بیٹھ کر خالی سنتے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں وہ چائے پی رہے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی خزاعت کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں کوئی لڑکی کو چھیڑا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ ہی اگر ہٹا کے ان کو تھوڑا سا بھی اگر پولیس والے ہمارے تھوڑی سی بھی ہیلپ کرے تو کسی لڑکے کی ہمت نہیں آ کر ایک لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں کہنا کہیں صدہار کی ضرورت ہے بہت ساری یکتیاں میری سنگھ ان سے بات کری اور جنرل جو اُبھر کے جو سامن سے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کہنا کہ یہ کانون ویسطہ میں لوچا ہے اور اس کو جو ہے صدہار کی ضرورت ہے کچھ ہی وہ میری سنگھ اور موجود ہے سکشہ کی بات کی جائے تو کیا سکشہ سے آپ سنتوش ہیں پردیس سرکار نے کچھ جروت ہے اس نے صدہار کی ضرورت ہے یا اکرے ایک بات دھورا جائے گا سرکار کو نہیں سر میں بلکل بھی سنتوش نہیں ہوں کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے ہمارے بریلی میں ہمارے بریلی میں بریلی جلے میں کافی گاؤں لگتے ہیں اور وہاں پہ سکشہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے لڑکیوں کا پرائمری سکولوں میں نہیں جانے دیا جاتا ہے اگر انہیں پڑھا بھی دیا جاتا ہے تو پھر کیا بلتے ہیں انہیں جوپس بغیرہ کے لیے آلاو نہیں کرتے ہیں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے ایڈکیشن بلکل کافی حد تک اچھا نہیں ہے اس طرح ہمارے سکشہ کو کہا جاتا ہے ابیواہ کا کہا جاتا ہے ان سے بات کریں گے کس طرح کی دیکھت آتی ہے آپ ٹیچر ہیں یہاں پر کس طرح کی دیکھت آتی ہے کانون برستہ کی بات کی جائے تو دیکھیں جہاں تک ہمارے کالیج کی بات ہے ساورام سروپ ڈگری کالیج ہمارے کالیج کا بہت اچھا موحول ہے اور بہت ہی اچھا یہاں پر شکشڑ ہوتا ہے ٹیچرز آتے ہیں بچے بھی ہمارے آنکے بہت آویر رہتے ہیں بہت اچھی جو ہے وہ اسٹرینگٹ رہتی ہے کلاسز میں لیکن اگر شکشڑ دیکھیں ہم بریلی میں یا پھر یوپی میں دیکھیں تو واقعی میں بہت ساری چنوٹیاں اس ٹائم ہیں اچھے شکشہ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اچھے شکشہ کے ایک پورے ہی مولیانکن کی ضرورت ہے جیسے کہ بچے کئی بار ایڈمیشن لے لیتے ہیں بی اے میں اور انہوں نے ایڈمیشن خاص کر کے جو آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آتے ہی نہیں ہیں پتہ لگا کہ وہ کہیں اور جوب کر رہے ہیں ہمارے کالیج میں ایسا نہیں ہے لیکن کئی بار ایسے جو کیسز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ بی اے میں ایڈمیشن لے لیا اور وہ کلاس میں آ ہی نہیں رہے ہیں کانون بیستہ کی بات کی جائے تو آپ چھاتراؤں کے ابھی آوا کے طور پر ہیں یہاں پر کس طرح کی دکھت آتی ہے چھاتراؤں کی اگر سرکشہ کی بات کی جائے یا پھر مہیلہ سرکشہ کی بات کر رہے ہیں لیکن مہیلہ سرکشہ کی اگر بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اور اس ٹائم الیکشن میں سب سے بڑا مددہ ہونا چاہیے مہیلہ سرکشہ میرے جو ویوز ہیں سب سے بڑا مددہ مہیلہ سرکشہ ہونا چاہیے حالانکہ اکھلیش یادو نے اچھا کام کیا ہے لیکن ان کے اوپر جو پریشن چن ہے وہ مہیلہ سرکشہ کو لے کر ہی ہے اور جو کہ ہم نے دیکھا کہ پانچ سال میں لگاتار مہیلہوں کے پرتی جو اپرات بڑھنے ہیں ان کا جو ایک گراف ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک گھٹنائیں بہت ہی زیادہ شرم نہ کرنے والی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم چن آف کا سب سے بڑا مددہ مہیلہ سرکشہ ہونا چاہیے اور ہمیں ووٹ مہیلہ ہونے کے ناتے اور ایک سب سماج ہونے کے ناتے ہمیں اس کو ووٹ کرنا چاہیے جو کہ ہمیں مہیلہ سرکشہ کی گارنٹی دے میں پردیش کی بات کی جائے تو پونہ بہویں سے سماجہ دی پاتی کی سہکار بنی تھی اور اب جو ہے اس کو اس کی جو قانون ویسہ اس کو کیا دھوڑانا چاہیے یا قانون ویسہ جو ہے رام بھروسے ہی چل رہی تھی اکھیلیش یادف سے حالانکہ اب جو انہوں نے لازٹ میں جو کام کیا 1090 جو انہوں نے چلایا اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اچھا کام ہے اور اس میں کچھ صدھار ہونے کی امید مجھے لگ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے لیٹ کر دیا یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا جب ان کو لگا کہ الیکشن آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کیا ہے اور اس سے ویسے اگر اچھے طریقے سے اس کو لاغو کیا جائے یہ 1090 والی جو اس کی میں تو کچھ صدھار ہو سکتا ہے بہت دیر ہو چکی ہے یوماوں کا کہنا ہے کہ جو قانون ویسہتوں جو سیمائے جو رکھی تھی 5 سال کی پونڈ بہتوں کی سرکار لگی تھے لیکن اس پہ حملی جامعہ نہیں پینائے جا سکتا روز شاپ طور پر دیکھ رہا ہے کچھ بیوہ میرے سنگھ اور موجود تو ان سے ہی بات کریں گے کس روپ میں دیکھتے ہو کانون ویسہتہ جو ہے ڈیل ہنڈر ہے 1090 ہے مہیلہ سست کے لیے کچھ یوزہ کا فائطہ ملا لیے ابھی تو 9019 جیسے کہ میں نے بولا ہے کہ ابھی اینڈ میں ہی یہ سب کچھ کیا اکھلیش یادب کی سرکار جو ہے پہلے پونڈ بہموت پہ بنی تھی کیا دھو رائے جائے گا ایک اور پھر کیا یو آف کے ساتھ ہیں یہ بلکل یو آف انہی کے ساتھ ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کالیج سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے لیپٹوپ بٹے ہیں اور آئی فو وہ مبائل وغیرہ سمارٹ فون جو دینے کا وعدہ کیا ہے تو آئی ہوپ وہ پوریا کریں گے وہ پورا کرتے آئے ہیں لیکن مجھے تو ہائی سکلینٹر میں کچھ بھی نہیں ملا لیکن میں پھر بھی اکھلیش سرکار کے ساتھ ہوں اور میں انہیں کئی سماتن کرتا ہوں اکھلیش یادب کی جو ہے لیپٹوپ بٹا سمارٹ فون پھانا اور خاص طور پر جو وکاس کیا ہے اس کے ساتھ ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کہیں نہ کہیں یوکتیوں کی بات کی جائے تو انہوں نے کانون انیوریسطہ بڑا مددہ بتایا ہے موسیقی